میرا نام ہے علی میندیز زبر نیوز کے ساتھ علامہ زمیر اکتن نقوی کی شخصیت کے حوالے سے ہم نے آپ کو مختلف ان کے رفقہ کی گفتگو سنائے آج ہم جس شخصیت سے بات کر رہے ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج میں عالمی شہرتی آفتہ نوہ خان جناب علی زیارزی جو علامہ زمیر اکتن نقوی کے قریبی رفقہ مسئلے کی علی زیارزی صاحب نے علامہ زمیر اکتن نقوی کے لکھے ہوئے دو نوڑے جنگل میں بھرے گر اے دل ورانہ جعفر تلیار کی تخلیق کا تمام کا تمام سلسلہ اس کو خوبوں میں بتایا ہے آئیے سنویں سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں اظہار تازیت پیش کر رہا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالی علامہ ڈاکٹر زمیر اکتن نقوی صاحب کو علائلی این میں جگہ آتا فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور محمد وعال محمد کے ساتھ محشور کریں ان کی شخصیت کے بارے میں اتنا ہی میرے لیے کہنا کافی ہوگا غالباً کہ جو میں نے ان کو سمجھا جو میں نے ان کو جانا جو میں نے ان کو پہچانا تو اس میں یہی پایا کہ ایک بہترین عدیب ایک بہترین معلف ایک بہترین مسننف ایک بہترین ذاکر محمد وعال محمد ایک بہترین فضیلت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اظہار اس کا پرچار کرنے والا اور فضیلت محمد وعال محمد پر کیے گئے حملوں کا مجاہدانہ جواب دینے والا ایک بہترین ملنسار ایک بہترین پائخلاق سب کی دل جوئی کرنے والا سب سے محبت کرنے والا سب کو ولائے علی کے نشے میں سرشار رکھنے والا ایک ایسا بہترین انسان کہ جو بہت عصے تک دنیا اس کو یاد کرتی رہے گی میرے نزدیک یعنی میری شخصیت میں اگر جو کچھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کے بعد اگر کوئی شخصیت میرے اوپر حاوی رہی ہے جس نے مجھے متاثر کیا ہے تو وہ ضمیر اخترنقوی کی ہے میری شخصیت میں اگر کسی کو کوئی اخلاق نظر آتا ہے کوئی ملنساری نظر آتی ہے کوئی ہمبل نیس نظر آتی ہے کوئی مولا محمد وعال محمد کے یعنی اظہار کی برجستگی نظر آتی ہے ان سے محبت نظر آتی ہے تو اس میں یقیناً اللہ ضمیر اخترنقوی جو میرے لئے ضمیر بھائی کی حصیتی رکھتے تھے رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے ان کا بہت بڑا کردار ہے ضمیر بھائی سے میری پہلی ملاقات رزویس سوسائٹی میں ڈی بلوک میں ہوئی ضمیر بھائی نائنٹین سکسٹی سیون میں غالباً ہندوستان سے مائگریٹ کر کے پاکستان تشریف لائے غالباً ضمیر بھائی سے پیش تر ان کے بڑے بھائی موسی نختر بھائی پاکستان آئے تھے اور ان کے فوراً بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ضمیر بھائی اپنی والدہ اور اپنی ہمشیرگان کے ساتھ پاکستان تشریف لے آئے تو اس وقت جو مجالس ہوا کرتی تھی ہمارے ہی رزویہ میں مطلب گھروں میں مجالس کا سلسلہ ہوتا تھا یا میعزہ میں بھی اور یا میعزہ کے علاوہ نوچند جمعیرات کو یا جمعے کو تو ایسی ہی کوئی مجلس تھی جو کہ ہمارا ڈی بلوک میں ایک ہر بہت مشہور ہے احمد منزل کے نام سے جس میں میرے بہت اچھے دوست جناب سجاد اہدار اور وسیع اہدار زیادی بھی پیام پذیر رہے ہیں اب وہ یہاں امریکہ میں ہیں تو ان کے گھر کے بلکل سامنے جو گھر تھا وہ غالباً قرائے پر رہتے تھے یا ان کا اپنا تھا دو بھائی تھے منو اور مقتدہ کے نام سے مشہور تھے تو ان کے گھر کی غالباً ایک مجلس تھی جس میں میں شریک ہوا اور رزویہ کے اور بہت سارے لڑکے یعنی اس سن کے جس سن کا میں تھا یعنی نائنٹین سکسٹی سیون میں پچپن سے دیکھیں تو تقیباً بارہ سال کا میں تھا اس وقت تو ضمیر بھائی سے پہلی ملاقات میری اس یعنی مجلس میں ہوئی اور وہ مجلس ضمیر بھائی نے ہی پڑھی تھی تو وہ مجلس یعنی اتنی خوبصورت انداز سے ضمیر بھائی نے پڑھی تھی اور اس میں میرنیس کے اشعار اور کیا بندش تھی لفظوں کی اور کیا چناؤ تھا مضمون کا اور کیا ایک یعنی رب تھا پوری مجلس میں کہ میں یعنی اس پوری مجلس میں میں وہ کے رہ گیا تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند آئی اس کے بعد میں بڑے تفاق سے ان سے ملا ان کا نام پوچھاو کب آئے آپ اور کہاں رہتے ہیں تو پتا چلا کہ وہ ڈی ٹو میں ہمارے ہاں ایک اجائب الحسنین صاحب تھے ان کا مکان تھا یہ اس کا نام مدلہ اس کا پتا جو تھا وہ ڈی ٹو تھا ریزیویس فسائیٹی تو اس میں سب سے اوپر کی منزل میں ضمیر بھائی آکر آباد ہوئے تو وہ مجلس یعنی میں نہیں بھول سکتا اور اس مجلس سے ہی بنیادی طور سے میں یوں کہوں گا کہ اس بات کا آغاز ہوا کہ میں نے مجلس میں بیٹھنا شروع کیا میں نے مجلس سننا شروع کی یعنی ضمیر بھائی محرک بنے مجھے مجلس سننے کا عادی بنانے میں میں نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو کتاب کا کیڑا پایا تو وہ ضمیر بھائی میں نے جب بھی ان سے ملاقات کی یا تو ان کے ہاتھ میں کتاب دیکھی یا ان کو کتابوں کے درمیان دیکھا یا ان کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا یا ان کو کتاب سے کچھ عبارت لکھتے ہوئے دیکھا یا کتاب دوسری طرف رکھی ہوئی ہو اور وہ اپنے طور سے کچھ کلم اور آز سے لکھ رہے ہوں تو واقعاً اگر کتاب کا کیڑا کسی ہو میں سوچ سکتا ہوں یا کہہ سکتا ہوں تو وہ ضمیر بھائی میرے نظر میں رہے ہیں میں نے ان سے زیادہ سٹوڈیس جس کو کہا جائے پڑھا کو یا کتابوں کے درمیان رہنے بڑا شخص میں نے نہیں دیکھا وہ سکتا ہوں بہت سارے اور بھی لوگ ہوں گے یقیدن لیکن میں نے ضمیر بھائی کو کتاب کا کیڑا ہی گردانا ہے اے دل برا نے جعفر تیار اور جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے جنب ان دونوں کے مطلق تم نے مجھ سے پوچھا ہے اڈی میلی اور یعنی یہ تم نے اس میں بہت سارے اور بھی چھوٹے چھوٹے سوال اسی کے درمیان ہیں کہ یہ عالمی شوریات شورتی آفتار نوہا بنا یا نوہے بنے اور یہ کب کیسے اور کہا تخلیق ہوئے تو اس سے پیش تر کہ میں ان نوہوں کے بارے میں کچھ بتاؤں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ضمیر بھائی نے شروع میں جیسے میں 1967-68 کی یا 69 کی بات کر رہا ہوں تو اس زمانے میں یعنی ضمیر بھائی نے کیونکہ ضمیر بھائی کتابوں سے تو ان کا بہت زیادہ شغف تھا اور تو ہندوستان کی پرانی نوہوں کی کتاب سے مجھے دو نوہے نکال کر دیئے تھے اور ان کی طرز میں نے خود ہی بنائی تھی اسی زمانے میں یعنی میں 12-15-16 13-14 سال کا رہا ہوں گا 15 سال کا بہت سے اور وہ میں نے نوہے پڑے اور وہ نوہے تھے ہو علی اکبر کہاں ہو علی اصغر کہاں یا کہا یہ بانے کہ اکبر انہ نے آئی ہوں تو یہ ضمیر بھائی نے رانی کتابوں سے نکال کر دیئے تھے جو سب سے پہلا نوہہ انہوں نے اپنے نام سے مجھے دیا وہ تھا جنگل میں بھرے گھر کو لٹھائی ہے جنہ اے شہر مدینہ اور یہ بھی غالباً ارلی سیونٹیز کی ہی باتیں سیونٹی ایڈ میں میرا پیلک ایسٹ آیا اس پیلک ایسٹ کے اندر یہ نوہہ موجود تھا یہ نوہہ ضمیر بھائی نے مجھے یہ کہہ کر دیا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کا واقعہ میں کہیں پر تذکرہ بھی کر چکا ہوں کہ اس کا واقعہ یہ تھا کہ ضمیر بھائی ہمارے ساتھ انجمن وشبیداریوں میں جایا کرتے تھے یہ یعنی وہ ہماری انجمن کے لیے ایک بہت بڑا حساسات ہے اور یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ ایک یعنی معروف اور بہترین ذاکرہ علیہ بیت کی حیثیت میں پہچانے جانے لگے تھے اور لوگ ان کو بڑا عزت اور احترام سے ان سے بات کرتے تھے لیکن وہ کیونکہ انجمن کو بالکل اپنی انجمن تصور کرتے تھے اس لیے وہ ہم ہمارے سب یعنی لڑکوں کے ساتھ اسی بس میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ شبیداری مجھاہے کرتے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ میں ہم ایک شبیداری میں گئے کھارا در غالبا تو ہم سے پیشتر وہاں پر انجمن محمد قدیم نوحہ خانی کر رہی تھی بلکہ اس کا نمبر تھا سمجھ لیے تو ہم سے پیشتر انہوں نے نوحہ خانی کی اور ان نوحوں میں جو ایک نوحہ آفاق بھائی نے پڑھا یعنی محمد قدیم انجمن کے سابع بیاس آفاق بھائی نے وہ تھا کہ زینب نے کہا پیٹ کے سر قبر نبی پر میں آئی ہوں لٹ کر تاراج ہوا فاطمہ زہرہ کا بھرہ گھر میں آئی ہوں لٹ کر بہت ہی خوبصورت محمد بہت ہی بین اور گریہ سے پھرپور اور کیا اس کے اندر خوبصورت اشارت غالباً سائر فیضہ بادی صاحب کا لکھ ہوا یہ کلام تھا اور جو یعنی آفاق بھائی نے اور ان کے ساتھ جو مابین حضرات اسلام بھائی وغیرہ اشارت بھائی اور ہمارے نفیز بھائی ان لوگوں نے اس نوحے کو جو پڑھا تو عجیب ایک تاثر عجیب ایک سماع اتنا گریہ اتنی قدر بہت امدگی کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے نوحا اور اس کی طرز اور اس کا کلام اور پھر آفاق بھائی کا پڑھنا کیا کہنے تو ضمیر بھائی بھی موجود تھے اس شبیداری میں امیسا جیسے میں نے کہا تو یعنی اس سب کو کیونکہ متاثر کیا تو تقریبا کوئی ایک ہفتے بعد ضمیر بھائی نے ایک مجھے پرچہ دیا اور اس میں یہ مصرے لکھے ہوئے تھے یعنی جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ اور اس میں بھی بڑے غضب غضب کے مصرے تھے اور بڑا خوبصورت نوہ اور یعنی بہت ہی امدہ میرے دل پر اثر کرنے والا نوہ تھا لیکن ضمیر بھائی نے کہا کہ یہ نوہ زیاد تم پڑھو مگر اس کو پڑھو تم آف بھائی کی طرح اس ہی طرح میں پڑھو اچھا بہر کیونکہ وہ ہی تھی تو میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں اور وہ میں نے پڑھا اور باقین وہ نوہ جب میں نے پڑھا تو وہ بہت مقبول ہوا اور ہمارا جو سوئیٹی ایک کا پہلا کیسے تھا اس کے ادر وہ نوہ شامل ہوا تو اس میں مطلب نوہی کے اشار جس طرح سے تھے جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینہ آئی شہر مدینہ آئی آئی آبد کو کسی تر غا بچا لائی ہے زینہ اے شہر مدینہ بندوا کے رسن غات میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کی ڈھائی ہے زینہ زینہ اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینہ اے شہر مدینہ مدینہ رہے جائے گا اخت افا کے غم پہ تیرا نام کیا خوب غین آم کیا خوب غین آم مدینہ نوحہ تیرا سننے کے لئے آئی ہے زینہ بھر شہر مدینہ اب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ اس دوسرے نوحے سے متعلق یعنی اے دلبران جعفر تیار آہ تو علی مہندی اس سے پیشتر کہ میں اس نوحے کے بارے میں یا اور دیگر نوحوں کے بارے میں کچھ بات کروں آہ یہ وہ سوال ہے بنیائی طرح سے جو ہماری انجمن میں غم خارن عباس کے سابق صدر آہ معروف سوس خان آہ آہ کے ہم نوہ یعنی فائق حسین رزوی صاحب کے آہ چھوٹے بھائی اور ان کے ہم نوہ آہ سید نور رزا رزوی جو ہماری انجمن کی سابق صدر بھی رہے ہیں اور آہ آہ سالے ردستہ بھی رہے خازن بھی رہے اور بڑی ان کی خدمات ہیں اور بہت ہی سینئر آہ ہماری انجمن کے رکھنے ہیں تو آہ آہ انہوں نے جب تازیت مجھ سے آہ ضمیر بھائی کی مطالق کی اور آہ مجھے فون کیا پاکستان سے باقاعدہ اور تازیت کرنے کے ساتھ آہ آہ یہ کہا کہ آہ اگر تم آہ ضمیر بھائی نے جو جو تمہیں نوہے دیئے چاہے وہ ان کے اپنے لکھی ہوئے تھے یا دوسروں آہ آہ ہندوستان کی بیاس کے نوہے تھے تو اس کی تفصیل تم مجھے بھیجو تو وہ میں ابھی تک نور رزا کو تو نہیں بھیج پایا بچارے کو آہ کہ میں اس کو ڈائریکلی نہیں بھیج سکا آہ پیغام آہ لیکن اس توسل سے ہی چلوں آہ نور رزا کو بھی یہ پیغام آہ مل جائے گا آہ اور وہ یہ تھا کہ آہ جو نوہا اے دلوران جعفر تیار یہ بھی آہ تقریباً آہ نوہا آہ مجھے ضمیر بھائی نے یہ کہہ کر ہی دیا کہ یہ ان کا اپنا تحریر کرتا ہے اور لیکن اس میں مقتہ آہ آہ نہیں ہے اس نوہے کے اندر اور آہ اس نوہے کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ ایک نظم کی صورت میں تھا یعنی آہ اس کا ہر شیر آہ مختلف آہ ردیف آہ 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 یعنی یہ نوہا مجھے جب دیا زمیر بھائی نے تو اس میں بڑے خوبصورت اشار بہت ہی بہترین اس کا آہ 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 اے دل بران جعفر تیار الودا 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 بنتِ علی بچوں سے کہتی تھیں بار بار بنتِ علی بچوں سے کہتی تھیں بار بار رنکو صدار اے دل بران جعفر تیار الودا 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 تو یہ اس انداز کا نوہ تھا اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ ہر شیر دوسری ردیف اور دوسرے قافی کے ساتھ تھا تو یہ طرز میں نے بنائی اور یہ میں نے پہلی مرتبہ جو پڑھا تو ہمارے ہاں ظلہج میں یعنی آرڈ ظلہج کو کردن گدار کے یعنی شب ہو جاتی ہے نوزلہج کی تو رضویہ میں ایک جلوس ایف بلوک سے نکلتا تھا جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تو اس میں یہ میں نے پہلی مرتبہ یہ نہ ہو پڑھا اور بہت ہی لوگوں کو بہت پسند آیا اور بہت ہی متاثر ہوا پھر اس کے بعد یہ ہمارے کیسٹ میں غالباً ایٹی فائیو یا ایٹی سکس کا جو کیسٹ ہے نائنٹین ایٹی فائیو ایٹی سکس کا اس میں یہ نواز شامل ہوا ایک اور نواز جو زمیر بھائی کا بہت ہی خوبصورت نواز جو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ بھی ان کا اپنا تحریر کرتا ہے اور وہ میں نے پڑھا اور وہ میرے یعنی کیسٹ کے جو والیوم ہے اس میں دوسرے والیوم میں ہے وہ نواز جس میں ابباس پانی لاو ابباس پانی لاو یعنی نائنٹین سیوئنٹین نائن کیسٹ کے اندر ہے وہ اور وہ ہے سونا ہوا رنچھا گئی مقتل میں اداسی سیراب ہوئی خون سے جو خواب تھی پیاسی یہ والا نہا ایسانی زہرہ ایسانی زہرہ جس کے اندر وہ مقتہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بی بی سے بسد جز یہی کہتا ہے اختر یہ نہیں کہوں گا کہ ضمیر اختر نقوی صاحب یا ضمیر بھائی یعنی باقاعدگی کے ساتھ شاعری کرتے تھے یا وہ باقاعدہ کوئی شاعر تھے کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد بھی انہوں نے دوسرے لوگوں کو نوحے لے کر دیئے ہیں یا ان کے کچھ سلام ہیں یا ان کے اور دیگر کیونکہ اگر وہ یعنی مکمل طور سے یعنی شاعر ہوتے تو ان کی اپنی کوئی نہ کوئی اس سلسلے میں بھی کوئی کتابی شکل ہوتی تو میرا نیک خیال ہے کہ وہ باقاعدہ جی کے ساتھ شاعری کرتے تھے بلکل اسی طریقے سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی مکمل طور سے شاعری تو نہیں کہا جا سکتا ان کو کہ وہ شاعری کرتے ہیں لیکن اکہ دکہ کلام ضرور کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ضمیر اختر نقلی صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ ضمیر بھائی نے جو نوحے مجھے دیئے وہ یہی کہہ کر دیئے کہ انہوں نے لکھیں تو یقیناً انہوں نے لکھیں ہوں گے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا صورت ہے کہ اگر کوئی اور کلیم کرتا ہے کہ وہ اس کے نوحے ہیں یا کہیں اور سے لکھے کسی اور شاعر کے لکھے ہوئے نوحے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ مجھے ضمیر بھائی نے کچھ نوحے ایسے دئے جو انہوں نے اپنے نام سے نہیں دئے اور کچھ نوحے ایسے دئے جو انہوں نے اپنے نام سے دئے تو اگر وہ چاہتے تو وہ سارے کے سارے نوحے اپنے نام سے دے سکتے تھے یا سارے کے سارے نوحے یہ کہہ کے دے سکتے تھے کہ یہ میں نے دوسری کتابوں سے نکال کر دی ہیں بہرحال بات بہت طویل اور اس طریقے سے ہو جائے گی کہ اگر میں بہت سارے لوگوں کے نام یہاں پر لوں مثلا تمہارے چچا عارف کا نام لوں کہ عارف نے جو ایک بہترین زندگی ضمیر اختر نقوی صاحب کے ساتھ ہمیں بھائی کے ساتھ گزاریے نہ صرف عارف بلکہ اور بہت سارے لوگ ہیں میں کیسے بھول جاؤں قائم رضا کو قائم رضا کی خدمات کو کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتا جو اس نے خدمت ضمیر بھائی کی جب سے وہ انچولی موو ہیئر انچولی موو ہونے کے بعد سے لے کر تعدم آخر یعنی قائم رضا نے ان کی خدمت کی نقی کی خدمات کبھی میرے علم میں ہے کہ اس نے ضمیر بھائی کی بہت خدمت کی ہے ضمیر بھائی کا بہت ساتھ دیا ہے بہت ضمیر بھائی کے ساتھ رہا ہے لیکن یہ میرے بعد کی بات ہے جب میں وہاں سے موو ہو گیا ہوں تو یقیناً بہت سارے لوگ ضمیر بھائی کے ساتھ رہے اور بہت سارے لوگوں نے ضمیر بھائی کا ساتھ دیا ضمیر بھائی کے مسائبین میں سرے خاص طور سے ضمیر بھائی کے بہترین ساتھیوں میں ظل صادق صاحب جو یعنی شروع سے رہے اور آخر وقت تک ان کے ساتھ رہے اس میں یعنی ان کے دو بچے بھی ماشاءاللہ ظل رضا جو اس وقت پاکستان کا مایا ناز بہترین نوہا خانے اور اس نے بھی تازیت کے طور پر مجھے فون کیا ظل رضا نے اور اس کا جو دوسرا بھائی زل سقلین جس نے مجلس بھی پڑھی ضمیر بھائی کے سوئیم کے سلسلے کی تو کس کس کا نام نوی یار مطلب یہ بھی ایک پورا ایک الک ٹاپک ہے کہ اگر میں صرف ان لوگوں کے نام لینا شروع کروں جو ضمیر بھائی کے ساتھ رہتے تھے یا ضمیر بھائی کے ساتھ موجود تھے یا ضمیر بھائی کے ساتھ کوئی بھی تعلق ان کا تو میرا خیال سے اگر میں اپنی یاد داشت کو استعمال کروں تو کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں تو پانچ سات ہزار افراد کے نام تو میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو ضمیر بھائی کے حلقے اہباب میں تھے ضمیر بھائی کو جاننے والی لوگوں کی بات اور ہے جو ضمیر بھائی کے حلقے اہباب میں میں نے جن کو دیکھا آتے جاتے محشر لکنوی بھائی ضمیر بھائی کے ساتھ بہت ایک زمانے میں ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا زیدی صادق ہمارے ہوا کرتے جن کو زیدی مطلق کے نام سے انتقال ہو گیا وہ انہوں نے بہت ضمیر بھائی کے ساتھ وقت گزارا ظل صادق بھائی کا میں نے نام لیا تو خیر دارال میں اب اس بحث میں اور زیادہ انور شاہ جی فدائل بیت والے ان کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے کہ ان کا بھی بہت بڑا وقت ضمیر بھائی کے ساتھ گزرائے اور بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے اچھے وقت ضمیر بھائی کے ساتھ گزرائے وہی والی بات ہو جائے گی کہ میں پتہ نہیں کس کا نام لے پاؤں گا بی فلوا کس کا نہیں لے پاؤں گا تو خدا نہ خاصتہ کسی کی ناراض کی نہ ہو تو میں صرف اور صرف یہ بات ان سارے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ تھے کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں ان سب کے نام تفصیل سے کسی جگہ پر ضرور بتاؤں گا کہ میں نے جن جن لوگوں کو ضمیر بھائی کی خدمت کرتے ہو دیکھا ضمیر بھائی کے پاس آتے جاتے دیکھا ضمیر بھائی سے استفادہ کرتے ہو دیکھا ضمیر بھائی سے سیکھتے ہو دیکھا کیونکہ ضمیر بھائی ایک بہت بڑے استاد بھی تھے عالمی شہرت کی آفتہ نوہ خان جناب علی زیاد جی ساتھ کی گفتگو آپ نے سنی بہت جن زبر نیوز آر کے لیے لائے گا اور دوسری بڑی شخصیات یہ علامہ ضمیر اختر نقوی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سنجھ ساتھ شامل نہیں دیکھتے رہی زبر نیوز زبر نیوز